ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ بڑیا ہوں گے دوستو آج ہم ایسے جانبر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے ہم گائے کی نسل سمتے ہیں لیکن وہ ایک ہرن کی نسل سے سبندت ہے ان کے سریع کی بنافت ایسی ہے کہ جیسے کی ہرن کی ہوتی ہے یہ بہت شاند سباکہ ہوتے ہیں اور اسے جنگل کے راجہ کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور ان کا شکار انسانوں دورہ بھی کیا جاتا ہے جس کے کار ان کی عبادی دن بے دن گھڑ رہی ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو نیچے دیئے لال بٹن کو دبا کر ہمارا چینل ضرور سسکرائب کر لیجئے دوستو اس خوبصورت دکھنے والے ایلی مل کا نام نیل گائیں ہیں جس کا نام بلو بل سے بھی جانا جاتا ہے جو تو نیل گائیں چاند سباکہ ہوتے ہیں پر اگریسیو ہونے پر یہ کابو کرنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے بلو بل اور بلو بگ کے نام سے جانے بالے نیل گائیں کو سنٹ فک باشا میں بلو فل فلس تارگو کیپسولز کہا جاتا ہے اگر آپ کے سامنے نیل گائیں آ جائے تو کئی پچانے میں دیکھ سو سکتی ہے کہ وہ نر ہے جب مادہ اسی لئے اس پریشانی کا حل اس ویڈیو میں دیتے ہیں دوستو ایک نر اور نیل گائیں اور مادہ کے گئے پریشانے میں حل کئی ہو سکتے ہیں ایک مادہ نیل گائیں کا رنگ جو کی اورنج کلر ہوتا ہے بلکہ ایک نر نیل گائیں کا رنگ براؤن شیڈ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ نر نیل گائیں کے سر پر دو سنگ ہوتے ہیں جو کافی شارک ہوتے ہیں اسی لئے اس کی لمبائی شے سے سات انچ ہو سکتی ہے اور اس کی چیسٹ پر ایک موچ نجر آتی ہے جو کی مادہ نیل بک کے نہیں ہوتی اور ان کا بزن سو سے دو سو اسی کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی ہائٹ پانچ فیٹ ہوتی ہے جبکہ مادہ کی ہائٹ تین سے چار فیٹ ہو سکتی ہے اور ان کا بزن جو کی کم بھی ہوتا ہے یہ خوصورت سا جانبر پارت پاکستان جپان میں پائے جاتا ہے انہیں چھوٹے گاس کے مدان اور کھیتوں میں دے سکتے ہیں اور ان کا فیورٹ فوڈ گناہ ہوتا ہے جو کی انہیں کھانا بہت پسند ہوتا ہے اور ان کے علاوہ گاس پیڑ کی پتیاں ساتھ ہی سبجیاں بھی کھاتے ہیں اور ان کے شیر کی بناوٹ کئی جانبروں سے بہت ہی ملتی جلتی ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا اور ہمارا چین سسکرائب کرنا تو بائی بائی